اگر انڈیا کے ساتھ امریکہ ہے تو ہمارے ساتھ چائنہ ہے یہ تو الڈی اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ چائنہ پاکستان کا الائے زیادہ ہے انڈیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ پرو ایکٹیو ہوتے ہم ہمیں پرو ایکٹیو پور آن دہ ہول ہونا چاہیے دیکھئے میں آپ کو اپنی ہسٹری جو امریکنز کے ساتھ ہے نا نائنٹین فارٹی ایٹ میں جنوری میں گاندھی کو گولی لگتی ہے سپٹیمبر میں قائد عظم کی وفات ہوتی ہے تو امریکن گورنمنٹ کا ریکشن یہ تھا کہ من آف ہیٹ گیٹس اپیسفول ڈیتھ انہوں نے قائد عظم کیلئے یوز کیا من آف پیس گیٹس اپ وائلنٹ ڈیتھ یہ گاندھی کیلئے یوز کیا تو وہاں سے رجحان چلا رہا ہے سن انچاس کے بعد سے لے کے پچپن تک ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں ملٹری ایٹ ملے ہمیں ایک نومگ ایٹ ملے امریکہ سے جب سن پچپن میں پہلی دفعہ ہمیں پچاس ملین ڈالر کی ملٹری ایٹ ملی تھی تو امریکن گورنمنٹ نے ایک لیٹر آف اپولوجی انڈیا کو لکھا تھا انڈیا ہمیشہ سے اہم رہا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہم تو کٹی غلط سے ہمیں کہا رہے ہیں کہ جی امریکہ ہمارے بڑا اچھا الائے ہے ہم نے بڑے اچھے دوار ہمیں دیکھیں ادوار لیکن وہ اس وقت تھے جب امریکہ ہماری ضرورت تھی جب یہ کوئی بھی ون ٹو ون یا برابری کی سطح پہ تعلقات ہمارے نہیں رہے امریکہ کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی فارن پالیسی چلائی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ریزنز پہ چلائی ڈیفرنٹ طریقے سے چلائی جو مروجہ قوانین آج تک نہیں ہیں دنیا میں ڈپلومیسی میں جذبات نہیں ہوتے یہ کوئی فیملی ریلیشنشپ نہیں ہوتے کہ میں نے پچھلے سال آپ کی مدد کی تھی سال آپ میری مدد کریں گے یہ آن دا ڈی کس کی ریکوائیمنٹ کس کو زیادہ ہے پاک ہر چھوٹا مول اس وقت ہم کہیں تو امریکہ کو زیادہ ریکوائیمنٹ ہے انڈیا کی اور ہماری ریکوائیمنٹ اتنی نہیں ہے انڈیا کی زیادہ ہے ڈیفرنٹلی زیادہ ریکوائیمنٹ ہے بکہ زیادہ وہ پانچ گنات وہ بڑی آبادی ہے وہاں پر وہ ایک پیپسی یہاں بھی کہیں گا ہمارے سارے دشمنوں کو ہمارے دوست ہماری نظر سے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ایرپس انڈیا کو ایسا نہیں ہوتا اسی طرح امریکہ اور دوسرے الائز کی ہے یہ وقت بھی دور نہیں ہے جب چائنا بھی انڈیا کو پریفرس کرے گا ٹریڈ میں بکہ ایکنومک انٹریسٹ دنیا میں سب سے قیمتی انٹریسٹ ہے حضرت آدم کے دور سے سارے تعلقات اس کی بیش سے بنتے ہیں باقی سب وجوہات پیچھے رہے ہیں لیکن ایک بات امپورٹنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپیکٹ جو جنرل راہیل شریف صاحب کی ملاقات کا چائنیز جو عدداروں سے ہے آپ کہتے ہیں اسنا سٹرونگ نہیں ہے اگریسیو وہ چیز آپ اس کو نہیں سمجھتے ابھی بھی کیونکہ وہ اپریشٹیو نہیں ہے اس کو آپ کس طرح انکیش کریں گے چائنا کے ساتھ آپ کے نیوکلیر ٹیکنالوجی میں انہوں نے آپ کی مدد کی ہے مسائل ٹیکنالوجی میں انہوں نے آپ کی مدد کی ہے اور وہ کرتے رہیں گے جب تک آپ ان کے لیے ایک پلٹیکل رول ایک اکنومک رول ادا کرتے رہیں گے پاکستان ایک بہت بڑی مارکٹ ہے چائنیز گوٹس کی آپ کی ٹریڈ ایم بیلنس بہت زیادہ چائنہ کے ساتھ آپ ان کو کیا دیتے ہیں اور وہاں سے کیا مانگاتے ہیں سو یہ چائنہ کا اکنومک انٹرسٹ ہے یہ جب تک لائیو رہے گا اور جب تک وہ آپ کو یوز کرنا چاہیں گے کبھی انڈیا کے خلاف تو ہم اویلیبل ہوں گے جل امیل شوہ صاحب آپ سمجھتے کہ پاکستان اور بھارت اور پاکستان اور امریکہ ان تعلقات کو اوبامہ صاحب کے حالیہ دورے کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر کیا رہے ہیں پاکستان کی نہیں کتنی مشکلات نظر آتی ہیں اور آج جہاں اوبامہ صاحب وہاں ہیں یہاں نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہماری ڈپلومائٹک ایفرٹس ہیں جو فیلئر ہم کہہ سکتے ہیں ڈپلومائٹک ہیں سیاسی حکومت کا امیل شوہ صاحب کی جو مختلف بیانات ہیں اگر آپ اس کی روشنی میں دیکھیں تو دو تین چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ انڈیا کو گلوبل پارٹنر کہتے ہیں دوسرا اور انہیں یہ کہا ہے انڈیا میں کھڑے ہوکے کہ امریکہ کی فارن پالیسی کے لیے انڈیا کے ساتھ دوستی بہت ناگذیر ہے اچھا اب ہمیں اور ہمیں بھی وہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں سیڈجی کے لیے ہمارا بھی کہتے ہیں کہ آپ پر امپورٹنٹ ہے ہمیں ضرورت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں تیجنل لیول پر ضرورت ہے کیونکہ افغانستان کے نکتہ رگاہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ساتھ ہو تو افغانستان میں عمل رہے گا آپ سوال وہاں سے نکل کے جا رہے ہیں تو پیچھے کافی سارا گن چھوڑ رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا کو وہ ایک گلوبل لیول پر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اکرومیٹ پاہر کے طور پر ابر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دنیا میں گارڈ لگی ہوئی ہے کبھی چائنیز پریزنٹ وہاں آ جاتے ہیں آکے تو لمبی چھوڑی انویسمنٹ کی آفر کر جاتے ہیں کبھی ویڈیشن پریزنٹ آ جاتے ہیں تو وہ نیکلی ڈیل اور کسٹس پروڈکشن میں بہتر ہی کنسیشنز دے جاتے ہیں تو یہ امریکنز نیچولی ان چیزوں کو تھوڑا بہت سائل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ ساؤ چائنہ سی میں ایشیا پیسیفٹ ریجن میں وہ انڈیا کو اپنے ایل آئی کے طور پر وہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جزائر کے اوپر چائنہ کا جھگڑا ہے اور جاپان کو اور فلپین کو ویٹنام کو ان ملکوں کو چائنیز سے خطرہ ہے چنانچہ یہاں پہ انڈیا کی آپ اگر دیکھیں تو انڈیا کی کوپریشن پاک پڑ رہی ہے انڈیا انڈیپنڈنٹی بھی کر رہا ہے لیکن لازمان جیپنیز کے ساتھ جو کوپریشن خاصتہ پر نوکلی فیلڈ میں ہو رہی ہے وہ امریکنز کی اشارے کے بغیر نہیں ہوتاکتے اب چیز یہ ہے کہ ابھی رشنز آئے سے رشن پریزنٹ آئے پچھلے دنوں کو میں نے پا رہا ہے یہ پھلڈا ریکٹرز کا کچھ کر گئے ہیں ان کے ساتھ ایگرمنٹ اور اسی طرح وہاں پہ سینچ کمپنیز نے بھی ان کے ساتھ ایگرمنٹ کیے ہیں تو انڈیا کیا کتنے ریکٹر کتنے لگانا چاہتا ہے کتنے کریں گے میرا اپنا خیال ہے کہ امریکنوں کو یہاں پہ بزنس بہت نہیں ملے گا جس قسم کا وہ چاہتے ہیں وہ ٹیکنالوجی شاید یہ ایک سرگل ہے تو انہوں طرف سے کہ انڈیا ان سے کچھوں گلوانا چاہتا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلئر جو ایکسپورٹ ریجیم ہے اس میں وہ مدد چاہتا ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ اتفرق آ جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت پرانی ڈموکریسی ہے جس کا ایک میں سمجھتا ہوں امریکہ مزارہ میں ساکھ ہے ہمیں ابھی وقت لگے گا کہ ہم اس طرح کی کوئی ساکھ اپنی محطلہ سکے کہ کلکھون کے ملک میں ایک اوپن سپورٹ ہمیں ملے اور یہ چیزیں جو اور پھر آپ نے دیکھا پیچھے ٹیرزن کے لحاظ سے ہمارے امریکنز کے ساتھ اختلافات بھی بہت رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری کوشش کرنے کے باوجود ہمارے بعض پوائنس پوائنس پروبلمز ایسی تھیں جن کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو وہ امریکنز وغیرہ وہ بہت اپنے کلیس میں ہی لاتے ہیں جن ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے اسی پوائنٹ پہ میں جو مطالبہ ہے جنید صاحب یہ لشکرِ تیبہ جماعت و دعویٰ پر پابندی لگائی جائے جو بھارت کی جانب سے بار بار بات اٹھتی ہے کروش بورڈر ٹیرزم جو اسطلح انہوں نے استعمال کی تھی نونسکر ایکلس کی دوزار آٹھ کے بعد تو جن سب آپ کی طرف آتا ہوں آپ ساتھ رہے ہمارے میں جمیر عمد خان صاحب آپ سے پوچھو چاہوں گا کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اور بھاری ہو کے اور طاقتور ہو کے مودی صاحب آئیں گے جس مودی صاحب کو ہم دیکھ رہتے ہیں جو آلیٹی بڑے اگریسیف تھے پاکستانی خلاف ایل او سی پہ ہمیں دیکھ رہی تھی کشیدی بھی نظر آ رہی تھی کیا ان چیزوں میں اور اضافہ ہوگا انڈیا تو کوشش کرتا رہے گا اور ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بتدریج انڈیا نے نہ صرف اپنے ملک کے اندر سے بلکہ باہر جہاں جہاں ان کی مشنز ہیں انہوں نے پوری بھرپور کوشش کی کہ ہمارے امیج خراب کریں اور سب سے بڑا تیار ان کی ہاتھ میں یہی چند تنظیمیں جو پاکستان میں ہیں علشکرہ تیبہ ہو گیا علشکرہ محمد ہو گیا بلکہ یہ بات ذکرائی بھی کیری کے وزٹ میں بھی یہ بار آئے اور یہ اوبامہ کے وزٹ میں بھی آئی یہ بات تو یہ بتدریج وہ اپنا کیس بیلٹ کرتے جا رہے ہیں اور اب اس معاملے کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے الو سی جو یہ ایکسلریٹ کیا ساری ایکٹیوٹیز اس کے بعد بانڈری پر